چھٹی منزل کے جو لوگ ہیں وہ اخیار کہنا اور یہ بھی وہ لوگ ہیں جو سکر اور صحب کی حالت دونوں میں پائے جاتی ہیں اور ان کی ٹوٹل تعداد تین سو تیرہ ہے ساتھی منزل پر یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے مشہور ہوئے اور جس کے بارے میں اکثر و بیشتر لوگ پوچھتے پھٹتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو عبدال کہنا ایک وقت میں ان کی تعداد بہتر ہوتی ہے ان میں سے کچھ وہ لوگ ہیں جو حضرت خضب علیہ السلام کے ساتھ گھمتے ہیں یہ زمین کے اردگرد پرواز کرتے رہتے ہیں اور آمد دور پر ساتھ ساتھ کی تولیوں میں ہوتے ہیں ایک روایت یہ بھی ہے کہ جناب حضرت علی کرم لوج ہو لوگ کے روزہ مبارک پر ایک وقت میں گیارہ عبدال جیوٹی پر ہوتی ہیں آجویں منزل پر جو لوگ ہوتی ہیں وہ مقرب الحق کہلاتی ہیں یہ بہت امپورٹنٹ پوزیشن ہے یہ وہ لوگ ہیں جو درس و تدریس اور لوگوں کے اندر علم پھیلانے پر مقرر ہوتی ہیں اور ان کی ٹوٹل تعداد چالیس ہوگی ہیں یہ اپنی نویت میں اصل میں ایک طرح کے عبدال سمجھ لیجئے لیکن ان سے ایک سٹپ اوپر ہیں اور یہ لوگوں کے اندر درس و تدریس کا کام کرتے ہیں ان میں علم پھیلاتی ہیں ایک مقام ہے عورات یہ وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ میں علم باطنی کا علم نوی منزل سے عطا کیا ہے یہ ہوتے تو تعداد میں دو ست ستائیس ہیں لیکن تین ہر وقت حضوری میں اگرہتے ہیں اور دو ست چوبیس ڈیوٹی پر ہوتی ہیں اس کے بعد دسویں منزل ہے جو خاصہ کنفلیم پیدا کر دیگی درجہ جب ہم گنتے ہیں تو دفعی منزل کے آدمی کا مقام کتب سے بلندر آتا ہے لیکن جب منزلوں کی بات آتی ہے تو یہ کتب سے ایک منزل نیچے کا علم پر ہوتا ہے یہ غوث ہیں ہوتے تو ایک وقت میں یہ تین ہیں لیکن ان میں سے صرف ایک ہی غوث سکلینڈ کر آتا ہے وہ ڈیوٹی پر ہوتا ہے تو یوں اس نسب سے ہی کہا جاتا ہے کہ پاو سے ہی وہ غوث سکلین ہوتا ہے لیکن در حقیقت یہ تین ہوتے ہیں جنہوں اسے دو ڈیوٹی پر نہیں آتے ہیں کہ پاو کوئی میک کتا ہے تو باید نہیں آتا ہے تو بشمید ہے